اسلام علیکم جی میں عوض الکرنان چٹھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسان ہمارا پاکستان آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ کس تاریخ سے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو کہ دو اگست تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا یہ مکمہ موسمیات کی ریکمینڈیشنز ہیں تو اس دوران ہم نے سبس تیلے اور سفید مکی کی سپریہ کرنی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں سبس تیلے کے لیے کون کون سے زہر ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سبس تیلے پہ اس کے بعد ہم بات کر لیں گے سفید مکی کے لیے سبس تیلے کے لیے اس وقت تین زہر ہیں جو مارکیٹ کے اندر جار رہے ہیں اس میں سب سے پہلا زہر آجاتا ہے نائٹم پیرم نائٹم پیرم اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کم از کم کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو شدید پریشر ہے سیزنر کاش کے لیے سبس تیلے کے لیے آپ نے کم از کم سو گرام پارکڑ کرنا ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ میں اگر آپ لوکل کمپنی کا لیں گے تو چھ سو سے ساڑھے سات سو روپے کا اور اگر اچھی کمپنی کا لیں گے تو نو سو سے ہزار روپے کا مل جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سبس تیلے کے دوسرے پرڈیکٹ کی تو وہ ہے ڈائی نوٹی فرانڈ ڈائی نوٹی فرانڈ کا خرچہ تقریباً ہزار سے بارہ سو روپے کا ہے اور اس میں سب سے جو بہترین اور اچھا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اریسٹا کا اوشن اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے فلو نکا میڈ اور فلو نکا میڈ کو تقریباً وہ تمام کسانی جانتے ہوگے جو کپاس کے کاشکار ہیں اور فلو نکا میڈ اولالا اولالا تقریباً آپ کو دو ہزار پر پارکڑ کر خرچہ پڑے گا لیکن ایک تو اس کا ریزلٹ ٹمبا آئے گا بارش کے دوران بھی وہ کام کرے گا اور دوسرا اسے وائٹ فلائی بھی ساٹھ سے ستر پرسنٹ کنٹرول ہوگی اڑتی مکھی کو بھی وہ مارتا ہے اور سفید مکھی کو آنے سے بھی روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ تو تھی سبس تیلے کے پرڈیکٹ اگر ہم وائٹ فلائی کے پرڈیکٹ کے اوپر بات کریں تو بہت سارے بھائی مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں بار بار سفید مکھی کے لئے کو پرڈیکٹ بتا دیں دیکھیں سفید مکھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک اڑتی ہے اور دوسری انڈے بچے ہیں اڑتی مکھی کے لئے اس وقت کون سے پرڈیکٹ چاہ رہے ہیں ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو کہ میں نے آپ کو لاس میں بتایا فلو نکم ہے وہ ساٹھ سے ستر پرسنٹ اڑتی مکھی کو مارتا ہے دوسرے نمبر پر آجاتا ہے دائیا فین تھوران وہ سو پرسنٹ اڑتی مکھی کو مارتا ہے لیکن اس موسم میں جب موسم بہت زیادہ گرام ہو تو وہ نقصان کرتے ہیں کیونکہ ابھی رینی ویدر چار رہا ہے ٹیمپریچر چالیس ڈگری سے لو ہے تو آپ کار سکتے ہیں اور آپ ڈیڑھ سو سے دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے کریں سو ایمل پہ میرا نہیں خیال کہ آپ وہ کام کریں گے کیونکہ اس فید مکھی ہر گزرتے دن کے ساتھ باڑھ رہی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اڑتی مکھی کے لئے وہ ہے اسیٹا میپرد سیٹا میپرد آپ اگر لیکوڈ فارم کے اندر جو آتا ہے اس کو کرنے سے آپ گریز کریں کوشش کریں کہ آپ دانے دار کریں اور ڈیو ڈی جی فارمولیشن کے اندر کافی ساری کامپنیاں دے رہی ہیں ایک سو بیس گرام پچاس گرام مختلف قسم کی پیکنگز آ رہی ہیں آپ وہ کریں اور اس کے علاوہ تیسرا جو زہر آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اڈیٹر والا زہر تھایا ہیٹروجن آکسلیٹ تھایا ہیٹروجن آکسلیٹ جو ہے وہ چالیس ڈگریزی جب اوپر ٹیمٹریچر ہوتا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن چالیس ڈگریزی جب کم ٹیمٹریچر ہوتا ہے تو وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح ڈیا فینٹوران یا سیٹا میپرد کرتا ہے تو آپ سیٹا میپرد یا ڈیا فینٹوران ان میں سے ایک اب آ جاتے ہیں سوید مکھی کے انڈے بچوں کے لئے اس میں نمبر ون کے اوپر کوئی مقابلہ نہیں ہے بائر کی مومنٹو کا اس کے علاوہ آ جاتا ہے پیری پروکسی فینٹ اس کے علاوہ آ جاتی ہے بیپرو فریزن تو ان تین میں جو بھی آپ کا بجٹ بنتا ہے یہ آپ کو تقریباً ایک طرح کے ریڈز کے اندر ہی مارکٹ میں ملتی ہیں سو دو سو کا فرق ہے میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بائر کی مومنٹو کریں اس کے ساتھ آپ جو بھی آپ کے بجٹ میں ارجسٹ ہو رہا ہے وہ وائٹ فلائی کا ایک پروڈیکٹ لے لیں اسیٹا لے لیں ڈائیا لے لیں کوئی بھی یا فلو نی کا میڈ لے لیں ان میں سے ایک اور سبس تیلے کے لئے اگر آپ فلو نی کا میڈ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپا ڈائیا یا سیٹا کو ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو نائٹ امپیرم یا ڈائی نوٹی فران ان میں سے ان دو ان تین زیاروں کو آپ اکٹھا کر کے سپریئے کریں انشاءاللہ آپ کی وائٹ فلائی کنٹرول ہوگی اور رپیٹ سپریئے جو آپ کریں اس میں آپ سبس تیلے کا پروڈیکٹ نہ کریں کیونکہ سبس تیلہ میرا نہیں خیال کہ جس ڈوست پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ڈیلز پر کرنے کے بعد سبس تیلے کے آپ کو رپیٹ سپریئے کرنے پیدا کہ سفیاد مکھی کا صرف آپ سپریئے رپیٹ کرنے اور اس کے علاوہ بچ جاتا ہے